اسلام علیکم ویلکوم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ میں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گی خیالیت سے ہونے ہیں تو سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کے ماسک لکھی آئی ہوں جو آپ کی زنس کو سولد کردیں گے تو آگے بلنے سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو لائک کردیں اور چینل کو سبسکرائب کردیں تاکہ انداری ویڈیوز کا نوٹیفیششن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلا ماسک ہے جی پی ایچ بیلنسنگ ماسک فور اویلی ہیر سکیپس اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے لیمن جوز ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایپل سائیڈر وینیگر ٹو ٹی سپون آپ اپنے حساب سے مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ایپل سائیڈر وینیگر آپ کی بالوں کو خوبصورت بناتا ہے نرمو ملائب کرتا ہے آپ کی بالوں کی چمکدار آپ کی بالوں سے اویل کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ ہونے سے رکھتا ہے اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہمیں یہ کیسے پہلے گا کہ ہمارے ہیئر اویلی ہیں یا نہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ شاور لیتے ہیں شامپو کرتے ہیں شامپو کرنے کے دو دن بعد یا دیر دن کے بعد آپ کے ہیئر میں آپ کے ہیئر کی روکس اویلی ہونا شروع جاتے ہیں اور آپ کے ہیئر میں ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہیئر سے نہائی نہیں ہے آپ اور آپ کے بالوں میں گھر پر گلوز ہونا شروع جاتے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ہیئر کی جو روکس ہیں وہ بہت زیادہ اویلی ہیں اس کے لئے آپ نے اپل سائز وینیکر کا استعمال کرنا ہے اور لیون کا اور آپ نے اسے اپنے مقدار اپنے ہساب سے مقدار سیٹ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے نہانے کے بعد اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے یہ آپ کے بالوں کو محل گیاتی نقصان سے بھی بچائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں میں چمک تدہ کرے گا اور اویل کو دوبارہ ہونے سے رکے گا یہ ماسک ایسے لوگوں کے ہیں جن کی ہیئرز بہت زیادہ اویلی بھی ہیں اور ان میں شائن بھی ختم ہو گئی ہے تو جو اپل سائیڈو بھی نگرائے گا آپ کے بالوں کو شائن شائنی بنائے گا اور لیمن آپ کے بالوں سے اویل کو کم کر دے گا اگر آپ کو کوئی بینفٹ ہو تو مجھے بھی ضرور پتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اپنے پاس ٹائم ٹائم پہنچ رہے ہیں تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نیکس کس کی ریسپی ٹرائے کریں تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں لو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ